موسیقی دے ہو اردان کردہ رہنا ماں میری عمر مدین دیٹ پہ آ دی تصویر بنا دیا گزر گئے سرکار نوچھے تھے کر کر کے سرکار نوچھے تھے کر کر کے بس نیرے وغا دیا گزر گئے میری عمر مدین دیٹ پہ آ اے صدا یا کہنا اے صدا یا کہنا حضور سے للا ایک فقیر کی داستہ مجھے دل بیان لصیب ہو میں بھی دیکھ لوں تیرا یا سلام اس تانگ چبر سا گزر گیا اس تانگ چبر سا گزر گیا اے صدا یا کہنا حضور سے اے صدا یا کہنا تانگ چبر سا گزر گئے میری عمر مدین دیٹ پہ آ دیا بے آ دیا میں چھلے وضیفیں نہیں کی تے میں چھلے وضیفیں موسیقی 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 تے حلو اسی سنیاں بے حال ہو گئے کدو دیر زبید دو سفاں بنائے تے حتہ بدیاں کال ہو گئے ہونتے لوگ سارے تنمار دے رے ہونتے اپنے میگ ہونتے کرم حضور ضرور کرنا تے ارضاں کرتے آن دے چچھے وار ہو گئے خلی نموڑی خلی نموڑی تے باد سانیاں خلی نموڑی تے باد سانیاں جگ چھڑ کے سارا در نال لائیاں خلی نموڑی خلی نموڑی تے باد سانیاں خلی نموڑی 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 نم تیرے مقت آدارت باکمال کوئی عویسے کوئی غلال اکا کوئی عویسے کوئی غلال شایاں تو عد کے شایاں تو عد کے اکا تیریاں گدائیاں شایاں تو عد کے تیریاں گدائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے دھرتیاں لجپال پری دن دار دے سجدی باپر دے یون چھوڑتے نہیں اکا تیریاں اکا تیریاں اکا تیریاں اکا تیریاں اکا تیریاں موڑتے نہیں اکا تیریاں دیدار تیرا سڑیاں دوائیاں دیدار تیرا سڑیاں دوائیاں جگ چڑ کے سارا تیرے ناد رائیاں جگ چڑ کے سارا تیرے لیگرہ دیگرہ دیم نان دوائی دیگوو ساشکتھین مرحídور یہ تو نام نیمے رب نے منی دا ایمیں نہیں سونا ایمیں نہیں سونا تیرے نال لائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے درد ہاں 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 منشی اشفاق صاحب بڑی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے پیغام اچھا جا رہا تھا لجبال بھریتہ نو طوڑ دے نہیں جدی ablaان پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں لجبال بھریتہ نو طوڑ دے نہیں جدی بان پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں غلام پھڑ دے نہیں حق پڑلین پھر چھوڑ دے نہیں بہت خوبصورت انداز میں آپ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے مجھے جیسے حکم ملا جناب مبشر صاحب کا میں یہاں پر فوراں ہی خاریاں سے تشریف لائے ہوئے کھرے نات خان بہت اچھے انداز میں پڑھنے والے جناب محترم محمد شاہزیب قادری صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں آکر نعمت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں اور منشی صفاق صاحب نے جو کمال پڑھا ہے اس کے بعد ان کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں وہی آبلے ہیں وہی جلن کوئی سوز دل میں کمی نہیں جو آگ لگا کے گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بچھی نہیں بسم اللہ علیہ السلام شاہزیب قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ازیو کار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سے انتہائی اچھا پڑھنے والے سنہان مصطفیٰ تشریف فرما ہے انتہائی مختصر وقت میں حضور کی بارگاہ میں نوکری بیش کرنی ہے مل کے محبت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے اس یقین اس عقیدے کے ساتھ درود پاکہ نظرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے کہ ہم پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں کیونکہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرعائی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں مل کے محبت کے ساتھ سب کی آواز آجی سب پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ سپڑو صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھیے وَسَلَّمَ عَلَيْهِ كَيَا حَبِبَ اللَّهِ عَرْبِ سُلْتَانَ عَيَا 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 اُچھے آنی میں آدھے عَرْبِ سُلْتَانَ عَيَا عَرْبِ سُلْتَانَ عَيَا عَرْبِ سُلْتَانَ عَيَا عَرْبِ سُلْتَانَ عَيَا جو مِلَا عَرْبِ سَرْتَانَ عَيَا ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے جس کے بھائی علی مرتضی عثم محمد کی کیا بات ہے جی میرے آقا کی کیا بات ہے ہم سب کے آقا کی کیا بات ہے اور یہ گرانہ دیکھئے سیدہ آمینہ جس کی ماں اور زوجہ حدیثہ بنیے جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ سیدہ جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ سیدہ جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ سیدہ جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ اس محمد کی کیا بات ہے سیدہ جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ سیدہ جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ سیدہ جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ اور کافروں کی فنا کے لیے اور کافروں کی فنا کے لیے جس کا شبیر کربل چلا جس کا شبیر کربل چلا جس کا شبیر کربل چلا اپنے ہاتھ کھڑا دار کے گھانا ہے اس محمد کی کیا بات ہے جی میرے آتا کی کیا بات ہے دے ہاری کش ہے سکتے کہ ایک ہے علی جیڑا وہ تیری سیج دے سا سکتے سوڑا تیرا شجرہ مدین بانے سوڑا تیرا شجرہ آتا سوڑا تیرا شجرہ ساوائوں شاکا دا ہاں شمی دل دارا کھولا لگے کھولا لگے آری باری ہاتھ گھڑا گھڑ گے سوڑا تیرا شجرہ پیندین والے سوڑا تیرا شجرہ شجرہ ماشاءاللہ جناب محمد شاہزیب قادری صاحب آپ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے مجھے بہت خوشی ہوئی انجمن غلامان مصطفیٰ چکہازہ کے جملہ مہربان دوستوں کی طرف سے اور جناب چودری مبشر حسین صاحب کی طرف سے بے پنا پیار بے پنام بحبتوں سے نوازا گیا آپ سب کا بہت شکریہ آپ کی جس قدر میں نے تعریف سن رکھی تھی یہاں آ کر اس سے بڑھ کر آپ کو پایا تھوڑے وقت میں آپ نے میری اوقات میری بسات سے بڑھ کر پیار دیا جو ہمیشہ یاد رہے گا اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کی جوکیں آباد رکھیں ہر دکھ درد بیماری پریشانی سے میرا مالک آپ کو محفوظ رکھے جلد مکہ مدینہ پاکی بادب حاضری کی آپ سب پہ مہر لکھا دے اٹھنے سے پہلے خود بھی بکشے جائیں ماں باپ بھی بکشا جائیں گھر میں سکھ میرا لگائے اور دکھ ہمیشہ کے لیے چلا جائے چونکہ ابھی جنابی محمد عظم علی قادری صاحب آپ کو صدا دینا ہے اور ملک پاکستان کے نامور نقیب محافلنات آپ سب کی خوشبختی ہے کہ وہ آج اس ڈیٹ سے پہلے پہلے یکے برطانیہ سے کامیاب حاضری پیش کر کے اس شاکان رسول کے قلوب میں اس کے رسول کی شمہ روشن کر کے پاکستان لوٹے ہیں میں سمیم قلب سے محفل میں بھی اور پاکستان وطن باپسی پر بھی آپ کو ویلکم کہتا ہوں کھڑے ہو کر سارے دوست استقوال کریں شاہکورت کا شہزادہ پوری دنیا میں نقابت کے حوالہ سے ایک منفرد نام کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے شہن شاہ نقابت سفیر اسلام سفیر عشق رسول فخر النقبہ سراج النقبہ میری مراد محتل مقام عزت ماب ہمارے ماتھے کے جھمر ہماری آنکھوں کو سکون ہمارے دل کی راحت ہم سب کے محبوب اور پیارے ہم سب کی آنکھوں کے تارے میری مراد جنابِ الہاج افتخار احمد رزوی صاحب ماشاء اللہ زیدہ شرفو ہوں پوری شان پوری وجاہت کے ساتھ ہمارے سٹیج کا حسن بنے تمامی عشاہ کی جانب سے اہلیانے چک کی جانب سے بھائی چودری مبشر حسین صاحب کی جانب سے اور سمیمِ قلب سے میں اپنی طرف سے آپ کو جنابِ مار عثمان صاحب کی طرف سے میں اپنی طرف سے قبلہ کو خوش آمدیت کہتا ہوں ماشاء اللہ آپ خیر سے کیونکہ برطانیہ کے کامیاب دورے کے بعد پاکستان لوٹے ہیں میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں جو ہب آپ کھڑے ہیں اگر قریب آکے بیٹھ جائیں تو آپ کی بیربانی ہوگی یہ خلا جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا جو کھڑے دوست ہیں بیربانی کر کے بیٹھ جائیں گے عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے مہمان کی اپیل ہوتی ہے کو زور نہیں ہوتا جو کھڑے ہیں مربانی کر کے جلدی سے بیٹھ جائیں یہ ویس کورٹ والے بھائی نیلیب آپ بھی بیٹھتا آپ بھی بیٹھتا اور شکریہ آئیے بغیر ہی کو لمحہ لیے داتا نگر لاہور سے تشریف لاغ ہوئے ملک پاکستان کے نامور سنہ خان مصطفیہ دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے جن کے لپے آقا کی نات ہوتی ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں دور حاضر کے مصروف نات خان اور نجوان جنریشن جس قدر آپ کو شوق سے سنتے ہیں پیار سے سنتے ہیں یہ محبتیں آپ کا خاصہ ہیں میری مراد جناب محمد آزم علی قادری تشریف لاتے ہیں کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خیراج پیش کرتے ہیں سب دوست استقبال فرمائیں اس کے فوراں بعد انشاءاللہ یہ میری خوشبختی ہے مجھ جیسے ہزاروں نقابات جن کے پاپوش بردار ہیں آپ کا اتنا کہہ دینا ہی میرے لئے کامرانی کی سند ہے اور آپ کو دیکھ کر اکثر کہا کرتا ہوں اللہ نام بڑا دے تو ظرف بھی ایسے بڑا دے افتخار ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا اللہ آپ کو مکمل صحت کے ساتھ سلامت رکھے آپ ہمارے ماتھے کا جھوما رہیں اللہ آپ کے لئے بہت ساری دعائیں ہمیشہ رہتی ہیں اور آج بھی بہت ساری دعائیں ہیں مالک مکمل صحت کے ساتھ حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے آپ کو سلامت رکھے میں دو اشار قبلہ کے حکم کے مطابق حضور کی بطول بیٹی کی بارگاہ میں پیش کرنے چلا ہوں جس کا صدقہ ہم سب عزتیں پا رہے ہیں آپ سب میں سے جو سیدہ پاک کے در کا مانگت بیٹھا ہے بھکاری ہے وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں کلام آپ کا پسندیدہ ہے اس کلام کی تزمین کے دو اشار میں پیش کر دیتا ہوں قبلہ کا حکم میرے لئے واجب نہیں بلکہ فرض ہے آپ سب سے گزارش ہے جو چاہتا ہے میری ماں میری بہن میری بیٹی کا دنیا میں پردہ سلامت رہے اور جنت میں سیدہ پاک کی کنیزوں میں شمار ہو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کلام میں شامل ہو جائے گا کہنا کے چاہ رہا ہوں از لان تو مالہ مال نکر زہرہ دے بھئی سلام ہے یہ موبائل والے بھائی اگر موبائل چھوڑ دیں تو مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے میسج کے ذریعے نہیں ویسے بھی سبحان اللہ کہہ دیں گے از لان تو مالہ مال نکر زہرہ دے بس اپنی آپ بشال نکر زہرہ دے ہر قورت لا زوال نکر زہرہ دے بمبائے حالو کال نے نوکر زہرہ دے اگر دل بولے تو حچوں کے کہہ دیو ہندے دھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرہ دے ہندے دھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرہ دے سیدہ سیدہ زہرہ دے ہندے دھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرہ دے سیدہ سیدہ زہرہ دے بغض سیدہ میں عزت تمامی نہ چلی جائے تاہشن تیرے نام کی بدنامی نہ چلی جائے رکھتے نہیں عداوت ہم سیدہ کی آل سے درتے ہیں کہ حیدر کی غلامی نہ چلی جائے ہندے دھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرہ دے ہندے دھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرہ دے سیدہ 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 زہرہ دے جہدہ کامل مرشد ہاتھ تھے جہد اٹھا کے آکھے گا راندے مرن تو باد بھی نہ راندے مرن تو باد راندے مرن تو باد راندے مرن تو باد راندے مرن تو باد بھی نہ لننوکر زہرہ آدم صاحب میں قبلہ عریضی صاحب کے قدم چوم کر ایک شیر دے رہا ہوں آدم صاحب آپ دیکھے گا اور میں ان کی دواز چھے ایک چیلنج دیتا ہوں جو اب تک نہیں بولا وہ بھی بولے گا اور جس کا ہاتھ رازی ابباس کے کٹے ہاتھوں کا صدقہ سلامت ہے وہ ہاتھ بھی اٹھائے گا یہ میرا چیلنج ہے آپ آپ بھی ہاتھ نیچے رکھیں پہلے میرا شیر سنیں پھر ضمیر کی عدالت لگائیں شعور کی تکڑی پہ بسرا تولیں پھر جتنا دل بولیں اتنا ہونچا ہاتھ اٹھا کے بولیں میں یہاں سے رازے گیا میں نے کہا منغتیانو اے رون نی دیں دے سننا سننا منغتیانو اے رون نی دیں دے سیدہ پاک دے نوکر منغتیانو اے رون نی دیں دے دامن یار پھکون نی دیں دے کر کے کرم انادے نوکر آخدا کوٹھا چون نی دیں دے حجو کے کہنے تارے آنوے سون نہیں دیندے خجر بھی جلدی ہون نہیں دیندے تارے آنوے سون نہیں دیندے خجر بھی جلدی ہون نہیں دیندے ہاتھ تجھا کر کے کہنے ہیں دھر دیندے یار کما دھر دیندے یار کما لے نوکر زارہ دے میری والدہ بیمار ہیں جن کی دعائیں لے کر میں اس میدان میں کامران ہوں دعا کریں اللہ ان کو صحت اتا کرے چلتی پھرتی آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے آخری شیر میرے حلق سے نکل رہا ہے اور وہ آخری عاشق تک جتنے بھی یہاں غلامانے در بطول بیٹھے ہیں سب سے گزارش ہے کہ پوری محفل میں بولو نہ بولو لیکن دور حاضر میں سیدہ پاک کی تہارت کی قوائی دیتے ہوئے ضرور ہاتھ اٹھا کے بولنا جو جہاں بیٹھا ہے سارے کے سارے ہاتھ تھوڑا نہیں پورا اٹھانے اور یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بی بی پاک کی گواہی دینی ہے تہارت کی کوئی ہاتھ دیچے نہیں کوئی زبان بند نہیں میرا شیر سننا جب میرا ہاتھ یہاں اٹھے تو ماں کے بھی عدود کا حق ادا کر کے آج کی وخاداری والی اونچی شبان اللہ کے آواز سنانا میں نے کہا خیران وند دے شامی دھمی خیران وند دے شامی دھمی رضوی صاحب ایک لفظ کی ادائیگی پہ دعا دیجئے گا شائران میں نے کہا خیران وند دے شامی دھمی خیران وند دے شامی دھمی دور کرے ہر دکھتے غمی خیران وند دے شامی دھمی دور کرے ہر دکھتے غمی انجتی پاک تہارت والی ممبر پر بیٹھے اب آپ دل کہے تو ہاتھ اٹھا کے بولنا تطہیر دے اکد ملک دہ نہیں سارے جگدہ نہ ظہرائے اللہ دے دین دی سون رب دی شہرک دہ نہ ظہرائے پنجتن دے نوری بہڑے دی چکمک دہ نہ ظہرائے جڑی سر سرور پہ ساج گئیے اس پاکدہ نہ ظہرائے چودری صاحب چودری صاحب میری یہاں آخری خواہش ہے میرے آخری مصرے پر آپ سبحان اللہ کہہ دیں میں نے کہا خیران بندے شامی دھمی دور کرے ہر دکھتے غمی انجدی پاک طہارت والی آجز کہیں تھی دینی جمی ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے حسن حسین دی پاک ہے امی 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 سارے ہاں کیوں کہہ دے گمی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے ہاں کیوں کہہ دے گمی گلغوث کتب عبدال پر لہرہ دے سیدہ 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 ہاتھ کانپتا ہوا سیدہ کی شان لکھ رہا ہے ہاتھ کانپتا ہوا سیدہ کی شان لکھ رہا ہے ایک خاک کا ٹکڑا اور آسمان لکھ رہا ہے زینب تو زنفکار سے دو ہاتھ پڑ گئی زینب تو زنفکار سے دو ہاتھ پڑ گئی نسل یزید کاٹ دی چاتر کے پار سے ارتباس مزار لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب محمد آزم علی قادری اپنی حادری پیش کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح لجپالی فرمائی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی عزتیں شہرتیں اسی طرح صدا آپ کا مقدر رہیں اس شاد کی قلوب میں آپ کا ہمیشہ گھر رہے میری مراد جنابِ الہاج افتخار احمد رزوی صاحب زیدہ شرپو ہوں آپ تشریف رکھتے ہیں بھائی عظم صاحب کے فوراً بعد شروع سے آپ کا پیار ساتھ ساتھ ہے مہشہ یاد رہے گا اس کے فوراً بعد شہن شاہ نقابت جن پر جچتا ہے جن کی دعاوں سے مجھے سے ہزاروں نقابات دن رات نوکری پیش کر رہے ہیں میری مراد فخرِ پاکستان فصیح اللسان کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے سچ مچھ ہمارا سب کچھ میری مراد جنابِ الہاج افتخار احمد رزوی صاحب لیدہ شرفوہ اس کے فوراً بعد اپنے مقصوص انداز کے ساتھ اپنی نوکری پیش کرتے ہوئے جدہ بھی کراس کرائیں گے مدینہ پاک بھی کراس کرائیں گے اور مدینہ پاکی گلیوں میں مانگت کے لیے چھوڑ دیں گے بھائی عظم مری قادری صاحب اپنی حادری کا آغاز کرتے ہیں میں اپنی طرف سے بھی اپنے پورے پاکستان کی طرف سے یہاں تمامی اشاق کی طرف سے قبلہ کو یوک برطانیہ کا کامیاب دورہ اس کے بعد وطن واپسی پر صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں ست بسم اللہ جی آیان اللہ آپ کی ہمیشہ حفاظ و شمائے جنابی آزم علی قدری صاحب عوض باللہ ہمیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن جنہوں نے پڑھا میرے بعد جتنی حاضریاں ہیں اللہ تمام کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و محضور فرمائے بالخصوص میرے بڑے محترم میرے بڑے پیارے بھائی محبت کرنے والے اور اللہ نے بڑی عزتوں سے آپ کو نواز رکھا ہے میری مراد بھائی کامران فاروق عمر قادری صاحب نے حاضری پیش کی ہے اور میرے بعد یقینا جن کا انتظار آپ کو بھی تھا اور ہمیں بھی تھا الہاج اتخار احمد ریزوی صاحب اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو نظر بعد سے محفوظ رکھے اور میں تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں جن میں میرے بڑے محترم عاشق مدینہ عاشق رسول میرے جی جی عمران آسی صاحب کبلا قریب قریب آ چکے ہیں تھوڑی دیر تک انشاءاللہ سٹیج پر بھی وہ تشریف لے آئیں گے میری مراد بھائی عثمان فاروق صاحب تنظیم زفر صاحب چودری عثمان شاہ نواز صاحب سامری اجاز صاحب اور عثمان گونگل صاحب اور میرے بڑے محترم میرے مدینہ پاک کے ساتھ ہی بھائی چودری مبشر صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں اور آپ کے ساتھ ساتھ بھائی عثمان شاہ نواز صاحب اللہ تعالی انشاءاللہ انشاءاللہ کو مزید ورکتیں رحمتیں عطا فرمائیں وقت بڑا ہو گئے تو میں انشاءاللہ جو میں دوستان دا حکم ہیں اسے طرح نوکری میں پیش کرنگا چونکہ آسی صاحبی قریب قریب نے تے قبلہ رضوی صاحبی سٹیج دا حسن بن چکے ہیں انشاءاللہ میں تھوڑے وقت بہت زیادہ حاضری پیش کر کے اجازہ چاہوانا اللہ دے حضور دعا ہے شاہزیب قریب صاحب نے بڑی خوبصورت حاضری پیش کی تھی اللہ تعالی نظر ابت تو محفوظ رکھے اچھا جی بھائی چودیم وشر صاحب نے حکم جو دیتا ہے او دے تو یہ آغاز کر دیا گا میری حرون بھائی نے بھی ایک فرمائش کی تھی ہے وہ بھی میں شامل کرانگا چوہان صاحب بھی ما شاہ اللہ شامل لیں اور قبلہ منچی صاحب دا بڑا مزہ آیا جی جنہوں واقعی مزہ آیا بولے سبان اللہ میرا دل سی جناب پڑھ دے جاندے اسے سون دے جاندے اتنی خوبصورتی دن اللہ اپنے نوکری پیش کی تھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے صحت والی زندگی عطا فرمائے جیڑے دوست کھڑے نگر ایوی جرہ جلدی جلدی تشریف لین پندال دا حسن بن جنتے میں جلدی جلدی نوکری دا آغاز کرانا جو سرکار واسطے آئے وہ فورا تشریف رکھے نبی پاک دی بارگچ اس یقینہ سارے دروت پڑھو کسی پڑھنے اور سرکار سون دے جدا یقین ایک دفعہ اچھیوانا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ两ہ حبیب اللہ میں نے ڈرنی زوال دا جھنا جاگ رہاں بولے سبحان اللہ میں نوں ڈرنے زبا لاندہ میں تینوں کر ہاں زہرہ دے اللہ لاندہ میں تینوں کر ہاں زہرہ دے اللہ لاندہ زہرہ دے اللہ لاندہ زہرہ دے اللہ لائے موسیقی 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 اچھی آشانہ والے فضل کریں تے بکشے جام میں ورگے وہ کالے پورا پورا پنڈال بولے سبحان اللہ دو شیر میں جو حکم نے میں پیش کر رہا اے او دو شیر نے جڑے میں مدینہ پاک پڑ دا رہا سرکار دے قدمہ چا تے انا آسوا دی نظر میں دو شیر کر رہا ہاں رون کے زندگی آپ ہے اشفاق صاحب کی بلا اللہ تانو سیدوے جیدی بہار آکا نالے ہاتھ اچھا رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے جیدی بہار آکا نالے ہاتھ چوکے پڑے کیسے سال مدینہ جائے میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہیں میرے ساتھ دیکھو سی آپ ہیں آپ ہیں میرے ساتھ ایک نفہ کوئی بار سولنا تچاس آجائے آرون کے زندگی آپ ہیں آرون کے زندگی آپ ہیں آرون کے زندگی آپ ہیں آرون کے زندگی ریزوی صاحب کے بلا اے شیٹ تو ہنو ہاتھ چکنا پہنے شاہک ہے پرشک شاہک ہے پرشک شاہک ہے شاہک ہے شاہک ہے شاہک ہے شاہک ہے پرشک ہے شاہک ہے شاہک چکنے چوہان شاہا بھارون بھائی اوشہ ایر آگیا اوشہ را گیا جڑا نہ بولے تو کھوئے گا جیدی چولی چے خیراتے اوہ چکے گا میرے دا ملوں میں سا ہو 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 لیکن اللہ کرے سادھا بچہ بچہ ہے جی بڑے ہیں شیر اللہ جب ہاتھ اٹھائے آج کھالی نہ جائے میرے دا ملوں میں سا ہو لیکن اللہ کرے سا ہو لیکن اللہ کرے سا ہو کیوں ہوں مجھ کو کمی آپ ہے آپ ہے کیوں ہوں مجھ کو کمی آپ ہے آپ ہے کیوں ہوں مجھ کو کمی جن کا انتظار تھا وہ ہستی آگئی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری الحاج افتخار عزوی صاحب حضرات عزیبہ کار میرے مسلقی عظیم بہار عزینت اللہ علاوہ مذہب حق اللہ سنت دعا جماعت کا حسن جناب حضرت علاوہ مولانا الحاج الحافظ محمد عمران عزی صاحب آپ تو شیف لے آئے ہیں میں اپنے محترموں اپنے بھائی نوں گلکم کرانگا خوش حامدید آکانگا اللہ وسلم مرحبا سارے دوست شیف سارے دوست سارے دوست بیٹھ جو شوش سارے دوست شیف رکھو آگو سارے اب آپ بیٹھ جو آزم قادری صاحب حضرانہ کی عدد پرشکار رہے ہیں آزم قادری صاحب حضرانہ کی عدد پرشکار رہے ہیں آزم قادری صاحب حضرانہ کی عدد پرشکار رہے ہیں کون ہو گا امام سفے انبیاء کون ہو گا امام سفے انبیاء بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں بول سارے نبی کھال دل کس کو سنائے آپ کے ہو کے نبی کھال دل کس کو سنائے کھال دل کس کو سنائے آپ کے ہو کے نبی کھال دل کس کو سنائے کھال دل کس کو سنائے آپ کے ہاتے کھال دل کس کو سنائے کسی کے سر پہ جائے آپ کے دوتے غمیں میرا جین آہ کسی کے سر پہ جائے آپ کے دوتے حضرات 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 حضر نظرِ بات تو محفوظ رکھیں اچھی ساری کو نظرِ بات تو محفوظ رکھیں اللہ اور عزتان عطا فرمائے ایک کلام جو دو ما آیاں ادھر محبت نہ بڑے پیار نہ منوکیا گیا کہ ایک شیر پاوے پڑ دینا ایک شیر اودا ایک شیر مولا علی دی بارگاچ ایک شیر سیدنا شریف اکبر دی بارگاچ سننا ذرا انہوں لور لے جنے ان کا منگ تھا مدینے والے دا ہاتھ اچھا کرے درا ہاتھ پروڈیکشن آ لے ہو اللہ تانوں نظرِ بات تو بچائے یار اور عزت دے انہوں دے ہاتھ کیاچ کرنا جنہاں ہاتھ چکے ان کا منگ تھا ہوں چا منگ تھا نہیں ہونے دے دے ان کا منگ تھا ہوں چا منگ تھا نہیں ہونے دے دے میرے آکھا بس میرے آکھا میرے آکھا آمیں لوسوا نہیں ہوتے دے دے ان کا منگ تھا ان کا منگ تھا ان کا منگ تھا نہیں ہوتے جلدہ جلد ہی پڑھ رہے ہیں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی اے آزم قادری دا مشن ہے کہ بچہ بچہ حضور دے تران اللہ پہ پڑے ٹھیک ہے جی اے مشن ہے انوار بھائی تو میں شیر پڑھ رہا ہوں کھڑے ہو جو درا میرے ہاری ہے میرے ہاری ہے موسیقی میرے حل عبتی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی موسیقی 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 چنا 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 کار کوئی نے اید رہا ہاتھ اٹھان تے ہاتھ چوکے کیل ان کا مانگتا پھونچا مانگتا نہیں ہوتے میرے آنکھا ہمیں دو سوا نہیں ہوتے سباناللہ 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 س یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مانے کے آپ کو جو مانے کے آہ اس کو سب مانے کے آپ کو جو مانے کے آہ اس کو سب مانے کے آپ کو جو مانے کے آہ اس کو سب مانے کے آپ کو جو مانے کے آہ سیدی آلہ حضرت آپ نے شہد پڑھ دینا تضمین دیں آلہ دوستی سے مجھے مطلب نہ مجھے بیر سے کام مقدر علی کہے گا سبحان اللہ دوستی سے مجھے مطلب نہ مجھے بیر سے کام ان کا شہدہ ہوں مجھے کیا حرم و دیر سے کام ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام میں ہولی کہنا ہے نا دے سبان اللہ سنناستے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا چیڑا بابا خادم حسین رزوین پیار کردے ہاں تو چکرے گا انہیں جانا انہیں مانا 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 انہیں معنی نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں معنی نہ رکھا غیر سے کام یار سلود نر لانا لو حچ گنا للا الہاؤن میں دنیا سے مسلمان جے آ تاج دارے کھنڈ پور سنڈا تاج دارے کھنڈ پور سنڈا اسی طرح مقتصرن علی ور کا زمانے تھے جدی ماں نے سکھایا علی علی کرنا ہاتھ اچھا کرے جنہیں جلدی میں نہ پڑھو گے میں انہیں شیطی ماہ ایک دیانگ آسی صاحب ہاتھ اچھا کرنا دے کہنا علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی بیر بکا میں نو علی بر کا زمانے تھے کوئی بیر بکا میں نو علی بر کا زمانے تھے کوئی بیر بکا علی باج محمد دا کوئی بیر بکا میں نو آج یہ شیط سرا اور انداز میں پڑھنا ہے تھوڑا جا مختلف کرنا ہے آج آسی صاحب تو دعا لینڈ واسطے رزوی صاحب تو دعا لینڈ واسطے آج تھوڑا جا چینج کر کے پڑھنا ہے جے طبیت مچ لیتے میرے آج سے دعا تھاپی ہو جائے اے بڑی گالے جے توڑا دیکھیں جی پہلے شیط سننا میرا ہاتھیں تھے پہنچے دونوں ہچوں کے ذرا حیدر حیدر ہو جائے آج ہمارے 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 آج ہمار علی 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 عل موسیقی 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 آسی صاحب کے منظور نظر اور بڑے مقبول اور اللہ نے بڑی عزت دے رکھی ہے ہمارے میرے بڑے محترم اور میرے بڑے کرم فرما حضرت علامہ مولانا سفیان آسی آپ تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں موسیقی 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 شزادہ بھی اشارہ کر رہا ہے بھی آ چکنا ارشاندہ لالا ڈھکی ہے بھیڑے صدیق دے کیندے فرشتے ہونے کے بائی قسمت صدیق دے کیندے فرشتے ہونے کے بائی قسمت صدیق دے چودری بشر کہہ رہا ہے بھی پڑھ دے آتے نو میں بھی کھاوا دشمیں صدیق دے جڑا نام بولیا میں ادھے کول آجانا انہوں کہنا بھی اتھے آکے شیر تو پڑھتے داد میں دینا چونکہ جنا بڑا شیر انہی بڑی داد آنے چاہیے دی آہ 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 آنتے نو میں بھی کھاوا تش من سے دیکھ دے چیلے دا نور لے گئی قدورت صدیقے ایک شب تار ہے ایک ہسیں اینا دا تڑپنا بیکھیں اینا دا تڑپنا میں افول ایک طرف ایس مصرد داد اکھ بکھری آنی ایک شب تار ہے اور اس گھر میں ایک سچا ہے ایک محبت ہے اور ایک حب دار ہے بے پناہ پیار 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 ہے موسیقی محمد عمران آسی صاحب نقشبندی چراہی مجددی سیالکوٹی دامد برکاتم کدسی ہے موسیقی 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 کے بارچی دیوeeee کیونک ایک اٹھائے ہمشہ سے. چیز پیر تیر پانچین دیوہ آس پر تکر مزد گرل کے لیانے کے جوانے کے لیانے کے لیانے کی. تیرارہ ! طول کھلے کے لになقل میں میں نے اسا سا ستب Graph تیرہ کھرنے کے لیانے کے لیسے کھرنے کے لیانے کے لیانے کے لیانے کیا سکتا جائیں دیکھنے کے لئے موسیقا 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 موسیقی 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 حق والو میں حق دا جملہ بولیا بیٹا جدو کو حق بولے حق دا جواب دینے ہیں ہاتھ کیپچر کرید ہے تھکی دا نہیں دونا ہاتھ اٹھا کے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی عظم عظم بہتر ہوں تو بہنے میں تو نہیں تھے بیٹھا بیکھنے بیٹھ کے تو سننا ہے سدیق اکبر تیریاں آسانو یاد ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ سدیق اکبر بولو گے بولو گے حضرات علی علی اسی کا قبول ہوتا ہے جو سدیق اکبر کا ناکرون کے بولتا ہے کیونکہ اٹھائی سال میرے علی نے جس کو اپنا امام کہا وہ ابو وکر ہے اور قیامت کی صبح تک ہر صحابی نبی جس کو مولا کہے گا وہ مولا ہے علی خوصہ یاری ہے سلائی لاکے توڑے ہے نبائی خوصہ کی تیریاں باوا سانو یاد نے سدیق اکبر بولے آجے بولے آجے بولے آجے تیریاں باوا سانو یاد نے میرے کال سونا میرے کال سونا حضرات تو اتھے گائے اس کے اٹھتے میں جدو تکیا تو سمجھنو تکیا کیا نہیں تکیا میں اللہ دیکھتے سمجھنو تکیا میں اللہ دیکھتے سمجھنو تا بڑا لیکن درجہ چو میرے تو بڑے نے اس لئے کے عالم دیم حضرت عباس کو کس سے نے پوچھیا تو سی وڈے ہو کیا رسول اللہ وڈے نے انہیں دیکھا چانسو آگے انہوں نے کہا دنیا تے پہلے میں ہی آیا پر وڈے حضور ہی ہیں میں کوئی نہیں کہ یاد کر کے راچہ ٹھٹا کے گانے آتھے حاسی صاحب آئے تے میں نے صدیق اکبر یاد آگیا تو صحابہ دا جمعہ غفی نبی کریم تشریف فرما جناب صدیق اکبر دا اے گوڑا مبارک میرے سونے رسول کریم دینا لگایا ایتھ ایتھ ایم پی اے دن آلکو اللہ رال جانا ہے تو بعد دے تین مینے کہا راتی میں ایم پی اے نال بکٹھا رہے ہیں راتی میں ایم پی اے نال بکٹھا رہے ہیں اے گوڑا لگا رہے ہیں میرا لوگ کو لیکن آدھا سان صدیق اکبر دی وفا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا انجر کر کے لگے بیٹھے ہوئے ہیں مولا علی آگئے صدیق اکبر نے کھڑے ہوکے اشارہ کیتا یا علی میری جگہ دے آجا میرے نبی نے مسکر آکے اب ابو وکر والمے کیا اور جناب علی والمے کیا سارے صحابہ تا کیا جناب اہورہ جملائکہ اور سارے صحابہ بچے میری ابو وکر نے بچے میری علی نے یا جملہ بول دیتا صدیق اکبر بیری یا بخامہ سن یاد بیری یا بخامہ سن یاد آخری جملہ کلام دا کلام توالت تچے میں فرسیر میں سٹوڈن تھا جو تو گیاروی جو پڑھ دا تھا گیاروی جو پڑھ رہا ہے نا والحمدللہ میرا پتر گیاروی جو گیا والحمدللہ سمالحمدللہ میں فرسیر دا سٹوڈنٹ تی انجمن طلبہ سلام دا میں رکن تنظیم بولو میرا لگی ڈیوٹی کہ ننکانہ صاحب تک جلسہ ہو رہی ہے عمر کے میں ٹیدہ تسی بھی شامل ہو میں بھی چلا گیا سکھ ہندو اسے سر صدیق اکبردی گود تساپنے ماریا ڈنگ ابو بکر کو لو ہویا نہیں برداخت اکھا چاہیں آنسو اتوں آگئی میری بھاری میں سا فرسیر دا سٹوڈنٹ میرے کو لنو ہویا پرداشت میں ساولو میں کرام کے جتیاں سیدھیاں کرنا رہا عقیدہ میرا سے سچا میری یای بھاری میں کہا حضرت صاحب امن دا جلسہ ہے اپنا لفظ واپس لاؤ کہ اندھا تیرے قادموں لو میرا بڑھا کادے میں کہا ٹھیک ہے منہ کہا تیرے پیونوں لو میرا علم زیادہ ہے میں کہے بھی ٹھیک ہے لیکن ایک جملہ واپس لائے کہ اندھا کی کہنا چند ہے میں کہا تیری تاریخ سے لکھئے صدیق ایک پر کوئلہ ٹنگ پرداشت نہیں ہویا درد پرداشت نہیں ہویا اکھان چانس ہوا گئے میری تاریخ سے نہیں لکھئے کہ اندھا تیری تاریخ سے کی لکھئے میں کہ میری تاریخ لکھ دیئے حضرت یوسف کا حسن فار مصر دیا بی بیاں سن جناب یوسف نے پردہ ہٹایا ارے مصر دیا بی بیاں نے بجائے سیو کازنے کے اپنے ہاتھ کاتے ان کو درد نہ ہوا یہ مصر کی بی بی نہیں یہ شدی کے اکبر ہے بولے آجے حضرات نگلہ تبرا میرا یاد رکھنا کعبہ تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے جس کو مانگا وہ میرا مصطفیٰ ہے اور میرے مصطفیٰ نے راتوں کی تنہائی میں جس کو مانگا وہ میرا عمر ہے بھاگت ہے لیکن وہ عمر کہتا ہے وہ عمر کہتا ہے کاش میں عمر نہ ہوتا کاش میں عمر نہ ہوتا کاش میں عمر نہ ہوتا صدیق اکبر کسیدے کا اکبال کاش دی کے اکبر ستارہ مرتبہ میرے مصطفیٰ پاکو جنہیں جنت خریدی اسے عثمانِ غنی کہتے ہیں سترہ مرتبہ سیمنٹین مرتبہ ستارہ ماری جنہیں سائنہ کو جنہیں جنت خریدی اسے عثمانِ غنی کہتے ہیں جی دو مولو علی دیواری آئی ہنہیں کہیںاں دے ٹی این نے ٹیسٹ ہون لگے میں خون دی سرنج لے کے تانوں کوئی باتری چھنی لے کے جاماں گا کیا ہو بی چوختائی لے پتے جاماں رحمت لے پتے جاماں یا میں جناب تاری خون لے کے جناب میں آگا خانتے یا شوکر خانم چھ لے کے جاماں نا 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 خونیا پتہ لگ جائے گا علی والا کیڑہ نارہ ہے داری اے تو کبیر نے انہوں کو کسی اردا کیا ہے وہ وچ آگیا ہے جنہیں خریدیا ہے نا عوضہ نا صدیق اکبر ہے تجڑہ وکیہ ہے عوضہ نا میرا بلال ہے اللہ سبحانہ اچھا جنہوں صدیق اکبر آئے نا یا رسول اللہ امیہ نے آج بڑھا ہی مارے آقا برداشت نہیں ہویا خرید نا لوگ تیرے بلال نو حضور نے فرمایا ابو بکر جی کی پہ کہنے دے ہو کلیاں نہیں اسی بھی دے نہیں آیا آیا یہ دا مطلب خریدار میرے مصطفیٰ بھی جیدہ آسی صاحب صدیق ہو گیا نا حضور نے ملال دا امیہ دنال میری ابو بکر پاک دا انگری پھڑی نا ملال پاک دی ترٹور پہ نا تمہیں چھو مئیہ کے در کین آئے جناب دا فرمایا پتا تھے اے تو میشہ جو ہو گئے ہیں تب نہیں پتا میرا نا ابو بکر ہے کہنے دا آج کھٹا کھا دی فرمایا کیوں کہنے دا جنہوں لے کے جا رہے ہیں دا رنگ کالا ہے فرمایا مت دیکھ اس کا رنگ کالا ہے یہ دیکھ اس کے دل میں کالی کملی آلا ہے جیدہ نبی پاک دی بارگاچ پیش کیتا آزم قادری اے قابدی چھتے تے سانی تھلے کڑے اتے بلال ہے تے ناصل شاہ ساتھا کلم اٹھیا اور کہنے دا کہ کال تھلے تے حال اتے کال کہنے دنے بلانوال ہے تے جیدہ تے حال ہوئے وہ بلال ہے کال میرے مستقع دی رات ہے کال تھلے تے حال اتے نبی دہ حسن و جمال اتے وعش کا تیری عدات و صدقے کعبہ تھلے بلال اتے آخری شئر سنو جی اور اپنے بھائی دے میں ایک بھالے کرا حادری میری سن کے بھی ہو جائے وہ بھی عادری ہوتی ہے ضروری نہیں سنا کے عادری پیش کی تھی جائے لیکن آؤ میرے انتظامیاں دے وچھو ایک سا جانے اے جڑے ہوتے کھپڑا مالا شریف گئے سان انہاں کہی اے شیر جرور سنو آدھے نا اور میں جی میں میں اے جی دو میں بچے نو بکھے ہیں نا مینو نہیں پیتا ہے اتوڑا بیٹا ہے جنہ دا بھی بیٹا ہے آزم میں ایک شیر کہنے دا آسی ساو دے بیٹے نے اگرے دے نات پڑی میری وجود ہی بار جانتا پہلے یہ بھی یہ نہ دے بیٹے میرا بیٹا بھی نات پڑھ رہا ہے پتہ میں اتشار کی یہ ہے کہ ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر میں نے بولا ہے جو مجھ سے رہ جائے گا میرا بیٹا بولے گا اللہ کرے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے میں سنیے گا دن شیر اپنے ویردے کیا اپنے قد سے بڑا ہو گیا جو بھی ان پر فیدہ ہو گیا اپنے قد سے بڑا ہو گیا جو بھی ان پر فیدہ ہو گیا جو بھی ان پر فیدہ ہو گیا جن پر راضی ہوئی سیدہ ان پر راضی خدا ہو گیا جس پر راضی ہوئی سیدہ 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 اس پر راضی خدا ہو گیا حضرات کعبے کا دروازہ پکر گئی حضرت ابودرگفاری نے کہا تھا حاضیوں سن لو جو بندہ احرام میں ہو کعبے کا دباف کرے عمرے پہ ہو یا حاج پہ ہو ارے روجہ کی حالت میں بھی ہو تو وہ جو رکھنا عمرے کے میں لیے آجائے ارے حاج کے لیے آجائے احرام میں ہو اس حالت میں ہو کہ سارا دن دباف کرتا رہے دباف کرتا کرتا بغز حیدر میں مر جائے وہ مومن نہیں مرے گا منابق ہو کے مرے گا منابق ہو کے مرے گا کیوں اپن قد سے بڑا ہو گیا جو بھی ان پر فیدا ہو گیا جن پر راضی ہوئی سیدہ ان پر راضی خدا ہو گیا جس کے دل میں ہو بغزِ علی اس کا سب کچھ تباہ ہوگیا جس کے دل میں ہو جس کے دل میں ہو بغزِ علی بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی وقت بھی اسے جی شوق سے جی شخصیت کو سننے کے لیے بیٹھے وہ فقیر کے لفظوں کی محتاج نہیں ہے اللہ بن نیاز نے بڑی عزتوں سے نواد رکھا ہے میں نے پاکستان پاکستان سے باہر بلکہ میرے یہ مدینہ شیر کے بھی ساتھی ہے آسی صاحب مدینہ مدورہ میں کچھ راتیں ہم نے اکٹھے گزاری ہے کبھی گمبد خضرہ کے ساہے میں کبھی جنت البقی میں جو پہلی شیری جاتی ہے نا سیدہ دہرہ کے مدار کی طرف اس میں بھی کئی لمحات آنسوں کے ساتھ گزرے ہیں تو پاکستان کا نہیں بھی نکل لگا میں ایسا گھر بھی جاس لے گا نہیں بڑی مہربان نہیں پیچھے بھی جانا جتنا کوئی لو آزمات چھڑ گئے ہیں سارے سامنے نگرامی توڑی میں بجھو ڈوبے رہے ہو میرے بھائی میں تمام ٹیم کو ایک پر پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی آئے تو پھر اپنی حاضری مکمل پیش کریں گے آسی صاحب دا بیان اور توڑا انتظام بے کے انجھ نہیں لگ دا آج محفل منجو چاکچو ہو رہی ہے انجھ لگ دا جو میں محفل گمبد خضرہ دے ساہے دے تلے ہو رہی آگیا اللہ دی کسر ہر چیرہ گلاب دے پھول دی طرح میں اکرے مہمان نواز ہو کمال دے لوگ ہو توڑے متھیاں تے رکھے ہے تو انہوں پتہ نہیں داہرہ دے ناکران دا تو میں سیدہ داہرہ پاک دے ناکران ہو سلامی حقیدت بیش کرنگا انیس بیس اکیس نومنبر کو سمجھ گئے ہوگے سمجھ گئے ہوگے اک کو بندنوں پتہ ہے انیس بیس اکیس نومنبر کو ارسے مبارک ہے امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رزی صاحب کا آسی صاحب مجھے بھی اس بار سعج بھائی کی طرف سے حکم نامہ ملا یکے میں تھا میں تو آپ نے کون سی ڈیٹ آ پائیں گے میں نے کہا جی میں بیس طریق دن کا پروگرام میں اس کو ٹینڈ کروں گا انشاءاللہ اک نعرہ لگائیں میرا آسی وہ آسی ہے کہ رات انہوں چار بجے میں جاو جاو پہتے محفر فیر رہے تھے پانش بجے میں جاو پہتے فیر بھی محفر لہتے رات نو بجے میں جاو پہتے فیر بھی محفر لہتے اللہ اللہ تعالیٰ خلک شکریہ اک نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجداری ختم نبوت دونہ ہاتھ اٹھا کے تاجداری ختم نبوت لبائک تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما بلند بازن سپڑی صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بھائی جن کہہ رہے رکھیں نا شریف ضرور سنو اوکہ میں روزانہ سندہ رہنا ہوں دو چار بس اشار سن لو مصطفیٰ آئے دہایا بھائی اوہ بولے جنہوں پتہ پہ گیا مصطفیٰ آئے دہایا مصطفیٰ آئے دہایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہایاں پہ گیا رب اگے سجد خدایاں پہ گیا اے خدایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہایاں 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 مصطفیٰ آئے دہایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہایاں پہ گیا اور رب نے سانو پخش دینا رب دیسو رب نے سانو پخش دینا رب دیسو آقابل لو جے کواہیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہایاں پہ گیا رب اگے سجد خدایاں پہ گیا اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگہی سید الانبیاء محبوب کبریہ شافی روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدار بطحہ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عدباد عزیز القدر علماء کرام ناتخانان شیریل عسام بانیان مافل نقیب مافل موززین علاقہ مہمانان کی رمیزی احتشام حاضری نوسامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بس سلسلہ سالانہ مافل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چک منجو جلال پور جٹان روڈ گجرات سٹی دے در نکات پذیرے میں شکل گزارا اجدیس مافل مبارکہ دے تمام بانیاندہ انجمن غلامان مصطفیٰ چک منجو دے تمام راکین جنہ دے اشار سواب دے باستے بھی مافل اللہ کریموں نے درجاتے بھی بلندی فرمائے محمد اکرام صاحب احسن محمود محمد اور اس گاؤں دے کبرستان دے در جتنے بھی نبی پاک دے اشار کتہ خاک لیٹے نے اللہ تمام دے درجاتے بلندی فرمائے حضرت علامہ مولانا محمد محمد صفیان آسی صاحب خطیب پاکستان بھی تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا محمد نصر صاحب بھی تشریف فرمانے خوش آمدید کہنا اور جناب محمد مبشر صاحب جنہ دی دعوت میں آپ احباب دی خدمت جہازرہ اللہ کریم تمام بانیہ نے محفل و برکات عظیمتہ فرمائے سردی بھی کافی اور رات بھی کافی گزر گئی تو اسی ساری رات تقریباً بیٹھے رہے اور نبی پاک دے ذکر پاک دے خاتر ملک پاکستان دے عظیم صنع خان آپ احباب نے سمات فرمائے میں انتہائی مختصر وقت دے اندر دو جربات آپ احباب دے کچھ گزار کرنی ہیں قرآن مجید فرکان حمید دی آیت مبارکہ پڑی رب تعالی نے فرمایا وَصَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارُ فرمایا اوجڑی مُحاجرین اور انصار میں جون اول ہونچہ سبقت لے گئے فرمایا وَالَّذِينَ تَبْعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضُوًا اور جنہاں نے انہا دے اتباع کی تھی یعنی اتباعی اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم رضو عنہ فرمایا اللہ انہاں تے راضی ہے او اللہ تے راضی ہے اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالی نے نبی کریم علیہ السلام دے ان اس شاق دے ذکر فرمایا ان صحابہ دے ذکر فرمایا جنہاں نے سب تو پہلے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا فرمایا وَالصَّابِقُونَ الْاوَلُونَ اُجْرِ اَوْلُونَ چُو سبقت لے گئے انصار اور مہاجرین گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام جدو مدینہ تیبہ حجرت کر کے آئے سید عالم نے مہاجرین انصار یعنی مکہ تے مدینہ والے صحابہ نوکٹھا کر لیا فرمایا میں مکہ چھوڑ کے مدینہ آیا ہون مکہ دے کافرہ مدینہ تے حملہ کرنا ہے فرمایا او صحابہ میں تو ہنو جنگ دے طریقے سکھاوا تاکہ سانو کفار نہ مقابلہ کرنا پاوے گا کون ہے دے والی صحابہ نو مدینہ تے یہ بات تو باہر لے گئے ادھر مکہ والے صحابہ تے ادھر مدینہ والے کھڑ کر کے حضور نے فرما تسی تیر چلائو تو تسی روکے آجے پھر تسی چلائو تو تسی روکے آجے نبی پاک نے تیر چلاوندہ طریقہ بھی سکھایا تے ڈھال پکڑ کے تیر روکندہ طریقہ بھی سکھایا دونہ نو سکھا کہ تے نبی کریم علیہ السلام ٹورے ٹورے تے مکہ والے صحابہ چجا کے کھلو گے تے نبی پاک نے مدینہ والے نو فرمایا میں انہ دے نالا تو تسی سا نو تیر مارو تو اسی روکنے آجے کون ہے دے والی نو فرمایا مدینہ والے تیر چلاو تو اسی تیر روکنے آجے کوئی مدینہ والے صحابی تیر نہ اٹھاوے دوسری بار نبی کریم نے فرمایا صحابہ تیر چلاو اسی روکنے آجے کوئی صحابی تیر نہ چلاوے تیسری مرتبہ نبی کریم نے فرمایا صحابہ تیر چلاو اسی روکنے آجے تے مدینہ والے سارے صحابہ ہاتھ جوڑ کے ارض کی تیر کا ملی والے آجے آپ فرمایجے میں انہ نالا سونے جنہ نال ہوئی تو سونے جنہ نال ہوئی تو جنہ نال ہوئی تو جنہ نال ہوئی تو اونہ نو کون مار سکدہ آجے میں انہ دا ذکر کرنے لگا جنہ نبی نال ہوگے تے نبی جنہ نال ہوگے آجے میں نبی دے انہ یاران دا ذکر کرنے لگا اچھا صبحان اللہ بولو تے میں قرآن پڑھا بھئی بھئی چک منجو والے ہو جی تو ساہی جنہ دی صبحان اللہ کہنی ہے تے منہو انج دی تقریر بھی آن دی ہے میں اردو چھے لیکچر دے لینا وہ بڑا سوکھا جا کم ہوندے نہ ہنگ لگے نہ پھٹ کری تے رنگ بھی جوکھا یہ واقعی تقریر سنی ہے نہ تقریر سنی ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے صبحان اللہ بولو نہیں نہ توسا زور لگائے تے نہ توسا ہاتھ چکے نہ رہے سب کچھ کرانا ہاتھ چکا نہیں میرے سائیں میں نے بچپن چیسی کھایا ہے میں نے سائیں جاچ دسی ہوئے میں نے پتا ہے رات دے ڈیڑھ بجے سبحان اللہ کینج کو ہوا ہے دی میں نے پتا ہے مگر اچھو کے وقت زیادہ ہوگے سردی پڑی ہے سردی چکو چیزیں ویسے بھی سیمٹ جاندی ہیں جبیں بندے سیمٹ جاندے ہیں ہر چیز تو اس طرح گزارے شیبے کے میں نے پتا تُوہی شام دے بیٹھے ہو اتوہ دیم تیحانی زیادہ دیر لانا اور میرا دل کردش کے رسول دی گرمی نہ پیدا کریے تے اجڑا جڑا ہاتھ نہیں نا چکدہ نال دا بیلی دی بکل کھول کے ہاتھ پکڑ کے اچھا جزبان اللہ بولو گئی یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اصحال اپنی امنینا لحاج کر کے ہوا ہے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف چپنے ابونا لمرہ کر کے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اجر آتو سامنے تے خوابے چے کملی والا ہی آجاوے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے اچھا جاگ دے اما فلچ سونے دا دیدار کرا دے ہون کھا میں تیرہ شاید پھر ہولا بولے انہی سبحان اللہ تے جب بولی جاؤ کہ پورا سال پر جتے ایک دوسرے نکین دے رہن آؤ چاکو مجوئے جتے نبی دا ملا دوں دا سننی سبحان اللہ کہہ کے جا دے کلا خراب ہو جائے لوگ صبح پچھن ہویا کی تیا کیوں نبی پاک دے ملا تے رہتی میں نعرے لگا اندھا رہا اللہ رہی رضا فرمایا بلدین ماہو اشداء اشداء وعلالکبار رحمہ بینہو طرح وغلق سجدائیں یبتغوا لفضل من اللہ وردوانا اللہ اللہ نے رضا فرما او جڑے نبی دے نالے ہو گئے او جڑے نبی دے نالے ہو گئے یو ملائیو خمی اللہ او نبیہ واللدین ایمنوں ماہو اللہ نے پرنا جڑے نبی دے نالے ہو گئے او نا نو قیامت دے نا کوئی خوبے اوے گا نا کوئی کامے اوے گا ہو او جڑے نبی دے نال جڑے نبی دے نالے ہو گئے حضرتے پیرے پاؤنے دو ترجمہ پرمایا ہو سنی ماندہ پتر بولے سباہ اللہ اللہ فرمادہ او جڑے نبی دے نال او جڑے نبی دے نال اچھا جڑا نبی دے نال ہو جے اے فیصلہ بات ہے کہ بہت بڑے خطیب ساڑے تاریخ جو گدرینے حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہد زیدی رحمت اللہ نے آپ فرمادہ نے میں ایک دن ٹرین سے سفر کر رہا تھا ٹکٹ لینا بول گیا آپ فرمادہ نے جدو ٹرین چلی تھے چیک کر ٹکٹ چیک کر دا آ رہا تھے میں نے خیال آیا میں نے ٹکٹ لینا بول گیا یا تھے میں نے اتار دے وے گا یا گرفتار کرا دے وے گا یا اے میں نے گیارہ گنا جرمانہ کرے گا آپ فرمادہ نے میں گھبرا کے نا اے اے ایس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چے جھانتی ماری اوہ سامنے ایک بڑا سونہ جب بابا بیٹھا بابا کونے تاج دارے چورہ شریف پرے سگیر دیا بہتر گدیاں دا پیر حضرت بابا جی سرکار حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ باشا تاج دارے چورہ شریف نال آبدہ خادم بیٹھا ادھر چیک کر آکے کہنے دا مولوی جی ٹکٹ تے آپ فرمادہ نے میں اونا نالا میں اچھا جڑا ہے کسے نہ لوتے بولے میں اونا نالا وہ چیک کر جا کے بابا جی نو کہنے دا بابا جی ٹکٹ آپ بندے دو سن پر ٹکٹان تینے چیک کر آیا چیک کر تے ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیادی فرمادہ نے میں اٹھ کے بابا جی کھلا گیا تے میں آکے آپ بندے دوسی دو تے ٹکٹان تینے کیوں لے یہاں حس کے فرمادہ نے میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جانتا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جانتا ہے نو جبان معاشر دا میدانے ہوئے گا کیسا مندر ہوئے گا جد میرے نبی نے جنت والے جانا ہے سارے ساپاں نے نبی دے نالا اصا ساپاں دے نالے ہونا ہے فرشتیاں نے پوچھنا ہے اوپسی گھنانگار کدھر آ رہے ہو اصا کہنا ہاتھ جاؤ اسی اونا نالے ہو جڑے نبی دے نالے اسی اونا دے نالا اسی اونا نالا جڑے نبی دے نالنے تے جڑا ہوئی نبی نالے جاوے نبی دے یاران دے گلہ سنانی ہے وہ بولے جڑے نبی دے یاران دے یار عشق دے کنونے یار دے یار بھی یار دے یار دے یار بھی یار ہوندہ تے میں نبی دے یاران دے اکے گلواز چاوہا دی سناتے پھر اجازت چاوہا گرامی قدر حضرات میدان احد ایک صحابی شہید ہوگے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ حضرت ابو سعید خدری دے والد نے شامل جدو صحابہ میدان احد جو مدینہ والا ہے نا تے مدینہ دے بارے کے چھوٹی جی بچی ہے اوہ حضرت مالک بن سنان دی بچی تے جیڑا صحابی آبے انہوں پوچھے میرے ابو کتے تیہاں نو پیوما دیاں اڑی کھا کو بکھ دیاں یوں دیاں تیہاں نو پیوما تے مہاں نی کو بکھ رے جو اندر اج بھی اتی رات پہلے باپ گھار آبے نا پتر سوتے اندر تے تیہاں جا کے پیوما دیا رہاں اڑی کھا اج بھی باپ گھار آبے کو نصیبہ مالا پتر باپ دے سینے لگ دے تیہاں تیہاں دوڑ کے پیوما نا جب سے مار لے دیاں تیہاں دے پیوما ناڑ کو رشتہ بکھ رہے جو ہم میری ملہ تے نو جب آنو بچی نا مدینہ تے بار کھلو کہ چھوٹی جی بچی تے باپ دی راب ایک دی ابو جانگ کرنگی سنجے آئے ابو شہید ہوگی جیڑا صحابی آبے بچی پوچھے میرے بابا کتے نے صحابہ بچی تے دن نہیں توڑ لی حضرت عمر فاروق دی سواری آئی بچی محارم پکڑ کے مدینہ دی گلی تا کہا گی تے گلی جا کے پوچھا دی اب عمر فاروق جی میرے ابو کی تے آپ نے پتہ سیدے ابو شہید ہوگی بچی تا تیل نہ توڑی آتا شف کا دا ہاتھ سر تے راکے فرما دی بیٹی میرے پیچھے حضرت عسما نے گنی پیوندے نے انہا کلو پوچھا لوی کے ابو کی تے بچی محارم چھوڑ کے پھر مدینہ دے بار آکے کھلو گی حضرت عسما نے گھنی تا انتظار کر دی رہی جد حضرت عسما نے گھنی تا سواری آئی نا تو بچی محارم پھڑ کے پھر نال توڑ پی گلی تک آکے پوچھ رہی ہے عسما نے گھنی جی میرے ابو کی تے آپ نے پتہ سیدے ابو تے شہید ہوگی بچی تا تیل نہ توڑے آ یتیم ہوگی پھر تے حضرت عسما کے فرما لگے بیٹی میرے پیچھے مولا علی پھر ہوں دے انہوں کھلو پچھلو بی بابا کی تے بچی پھر مدینہ دے بار آکے کھڑی ہوگی مولا علی دی سواری دی محارم پکڑ کے نا پچھے دی مولا علی میرے ابو کی تے آپ نے پتہ سیدے بابا تے شہید ہوگی پھر بچی تا تیل نہ توڑے آ بچی تے در دے سب کا دادر آکے برما لگے بیٹی روئین میرے پیچھے ابو پکر شدیق پھر ہوں دے مولا علی پھر ہوں دے انہوں کھلو پچھلو بی بابا کی تے بچی آؤں کھے مدینہ دے بار کھڑی ہوگی تیر بہلے حضرہ سیدی کے اکبر دی سباری آئی بچی مولا علی پھر کھر کے ناول ناول پھر دی جاؤں رہی تینا لے پوچھے دی ابو پکر جی میرے پاپا کی تے میں ہے آپ نے اسی پتہ سیدے بابا سہید ہوگی نای سیرٹے ہاتھ رکے پروان لگے بیٹی روئین تیرے پاپا میرے پیچھے پہ یوں دے میں ادھر سیدیگ دے لبا جو نکل گیا ادھر 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 ایل رو لکے جا رہے ہیں اللہ فرما ادھر ایل رو پاپا سلے جاؤں ارد کی دیا اللہ تیرا کانون پدل جائے گا فرمایا ساڑھا کانون پدل جائے یار دا یار چھوٹھا نہیں پہنا چاہی میرے یار دا یار نہ چھوٹھا پہ جو فرمایا روح واپس لے جاؤں او جڑے نبی دے نال او بولے جڑے سننی ماں دا پتہ رو آئیت ہے تیسا سننی دی پہچان ہو نہیں اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات فرمایا جبری روح واپس لے جاؤں کہ دے یار دا یار چھوٹھا نا پہ جے آر پہ کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ لے جدو ایک رنگ بھل گئے نا تیمیہ صبر مدلہ لے پرما دینے سچے مرد بھائی سچے مرد سبحائی والے جو ہوں کچھ کہنے وہ بنو مولا با کے بنے دائیو ہو اپکی خبر آسان اے نا دے اے نا دے لبان چھے جو نکل جائے نا جو نکل جائے بابا فریدو دین کے جو شکر ہے مطلعہ لے کے دن کھڑے تھے کونوں نے ایک تاجر گودھ رہا ہے شکر دی یہاں بوریاں بھر کے منڈی جا رہا ہے بابا جنہوں شکر بڑی پسان دے اے نی پسان دے آج بھی جیڑا پاک پتن جاوے بابا شکر ہی دے گئے جیڑا ہے آپ نے شکر دی خوشبو آئی تھے فرما دنے اے 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 بوریاں چکی ہے وہ تاجر نو خیال ہے جی میں آخر شکر ہے تو بابا جی کہنا کھلاو جی میں کھلان والے پینڈے پہ گیا تو میں منڈی چو لیٹ ہو جانا ہے کہن تھا بابا جی ہے نمک ہے تو بابا فرید فرما دنے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں منڈی کھول گیا جا کے بوریاں تے سارا ہی نمک آ کے لکھان دا نقصان ہو گیا سیر پٹ دا آ گیا پاک پتن تے آ کے کہن دا نہیں بابا جی وہ میں نو گلتی لا گئی وہ حضور شکر سی بابا فرید فرما دنے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی بکیا تے ساریاں بوریاں شکر خاجہ بیرم خانوں پتہ لگ گیا تے فرما دنے بڑا ہی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی جاندہ ہے اللہ اے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں اللہ پھر مولا پاک منیندہ اوہو پک کی خبر احسانوں اللہ اے جیڑا پاک پتن بابا چشتی روے اوہ دا آحالت ہے جیڑا روے محمد نال اللہ پھر اوہ دی بھولی دے کیا کہنے ہو جیڑا روے محمد عربی دنال اسے دیگ اکبر دے کیا کہنے انہیں ایک گل امرے فروق دی بھی سنا وہاں اللہ پھوڑا جہا ہولا بھولو بارواز نہیں جانی چاہیے ہاتھتے چکنے ہی نیمات کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے اے نا انہوں لنگر کے درے پہلے تھے نہیں کھوالیا کھوالے کھوالے لوچور صاحب کہہ دینا ہے جی لنگر نہیں کھوالیا ہوں جی ہے بھے لنگر بھے ترسلی رکھے آجے لنگر ہے بھے اوہ ہونتے بولو صبحان اللہ لنگر ہے بھے آب اکھو میرے ہتھوال تھوڑا لنگر گرو کھا کیا کر رہے ہیں بندہ صبحان اللہ کہیں جو گا ہو جانگا اے جی دی امی نے دس کے بھیجیا تو پلی آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماندہ پتر بولے صبحان اللہ کیونکہ جی دا کھائیے جی دا کھائیے جی دا حضور دے لنگر تے پھلدہ اچھا بولے صبحان اللہ ایک دن حضرت عمر فاروق نے فوج بھیجی ایران اس فوج دا سپہ سالار بنایا حضرت ساریہ نو حضرت ساریہ جنگ کر رہے ہیں ایران تھے حضرت عمر فاروق ایک دن مدینہ تے ممبر تو بیٹھ کے فرما دے ہیں یا ساریہ تل جبل یا ساریہ تل جبل یا ساریہ الجبل حضرت عمر فاروق مدینہ بیٹھ کے فرما دے ہیں ساریہ پہاڑ والویخ ساریہ پہاڑ والویخ ساریہ پہاڑ والویخ انہیں ساریہ ایران تھے حضرت عمر فاروق مدینہ ایک مہینے دسہ فرسی ایک مہینے بعد ساری آئے کہ آپ نے فرمایا شکر کرو جنگ جیتگے مدینے والے پوچھا کمیں جیتے انہوں نے کہا جی ساری تھے کنڈ تھی پہاڑ والا تھے اس آئی پچھو حملہ کرن لگے حضرت تمہارے فروق دی آواز گئی آپ نے فرمایا ساریہ پہاڑ والوے ایسا پہاڑ والوے کہ حملہ کی تل فتح دیتی لوگاں پوچھیا اوہ تھے تسی ساریہ اوہ تھے سو ایران تھے ساریہ فرما دنے رب کعبہ دی قسم ہے منو اینج لگ دا سی جو میں عمر میرے مڑے آتے بھاکے بھا بھولت آئے اے کوئی امریکہ چلا جائے یورپ چلا جائے تو فون کرے گھر موبائل تے ویڈیو کال کر دیں امریکہ تو لیکن پاکستان تک نہ تے کوئی درمیان چا تارے نہ خوزہری رابطہ ہے اوہ کہندہ امریکہ السلام علیکم تے اے یہ تھی کہندہ وآلیکم سلام حضرت دنیا داران دے موبائل دا آکھ مالے تے جتے راب دا نبی فرماوے اتقو فراسة المؤمن فا انہو ینظر بے نور اللہ تعالی جتے کملی والا کوئی تسی آکھ دے نور نالویخ دے و ولی راب دے نور نالویخ دے پھر او آکھا کتے تک جاندی او کن کتے تک سماد کر دے آئیے مڑا واپر مگری گالے تھے ختم نہیں ہوئی مبشر میں ہاں حضرت عمر فاروق دے بچپندر لنگوٹیا یار سی جی میں تسی ہی یار ہو نا اوپر لنگوٹیا سی او لنگوٹیا سی ہوتے عمر فاروق دے ایک گال سنی تے مدینہ آکھے نا تے حضرت عمر فاروق چور سا آوازہ کیوئے دے اوہے عمر اوہے عمر اوہے عمر لنگوٹیا سی نا لنگوٹیا نہیں بے خدا کہ میرا یار خطیب ہے میرا یار وزیر آزم ہے میرا یار گورنر ہے میرا یار وزیر بن گیا مشیر بن گیا جج بن گیا وکیل بن گیا تھاندھار ہے ایسا جو وہ کہندہ تو آڈا ہوئے گا میرا تے یار ہے آرہ انسان ہواچ اڑ کے بھی وقا دے سارا زمانہ نارے ماردہ ہوئے پر دو بندے نہیں ماندے ایک بیوی ایک لنگوٹیا یار ہے پندہ ہوا چھوڑ کے بھی بکھا دے ہوئے تے بیوی تے یار پتا کی کہندہ نے سانو پتا ہے تیرا کیوں بھائی کہندہ نے سانو تے کیوں بیوی تے یار انسان دے عیب بھی جان دے زیادہ قرب چرہ دے پر کائن آج ایک کا ہستی ہے وہ میرے نبی دی کہ جدو میرے نبی نے نبوت اعلان کی تا دے جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھے ہو نبی دی بیوی خدیجہ تلکبر آوے تے مردان چے جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھے ہو بچپندہ یار ابوبکر سے دے میں تیرے کردار دی عظمت و صدقے جہوا سنے جنہیں سب تو پہلے منیا اوہ بیوی تے یار اوہ حضرت امرے فاروق دلگوٹیا یار سی تھی اوہ آگیا مدینہ تے انہیں نہیں بیکھیا میرا یار اوہ مرے فاروق بائی لکھ مربع میل دا کلہ وارسے نا نا اوہ حضرت تمہیں پروک نو اوہ جی آباد ہمارے میں لب کے دیندہ ساں فرما میں نو یاد ہے کہہ لگا مر فرما دینہ مکہ تمہ دینے آئی پچھنے آیا پچھ پنچ تیرہ یونٹ کا واج داریا تینہ ملدہ نہیں دے یاؤ تیرے یونٹ تینہ میں دونڈ کے دیندہ رے یاؤ آج بیتھا مدینہ انہیں بے اخت دا ایران انہیں اے آنکھ کی ٹھولے ہی آؤ حضرت تمہیں پروک نیا چیخہ نکل گئی آؤ سینے لانکے پر مدنے دے لیا آؤ کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گئے آئے اوہ دو تیرا یار ساہن محمد دا یار اوہ دو یار تیرا ساہن یار محمد دا ما تیجڑے محمد دے یار بن جان پھر اوہ دور تے نیڑے ختم ہو جاندے نے یہ جاگ دے ہوتے میں تو انہوں پیرے باہو تے دربار دے کہ چکرنا لگو آگے لیا بھائی پہ مرشد دے لاتے مکہ دے بولے آئی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ آج جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکتے نال دا بیلی چکے جگہ کے ہلا کے بولے سبحان اللہ میں نو پتہ ہے رات دو بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا رہن دا ہی نہیں رات دو بجے بندہ تقریر کریں جو گا بھی نہیں رہن دا مہت سائی والو ٹو رہا تھے آوے کو انتو آڈے سے قریب تقریر کر کے انتو آڈی خدمت پھر کدھرے نہ کدھر لالہ موسیٰ صبح پھر لالہ موسیٰ سبحان اللہ تو میرا سفر ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو گا عارف حد سلطان حضرت سخی سلطان باہو بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا آ آخ آ آ آ آ جڑی آخ بیٹھی فرشتے ہوں دیئے تے تاک دیا رشتے ہوں دیئے بارکا اے تسیتے میں جا کے او بار اینج کر کے نگاہ اٹھائیے تک کچھے تک جان دیئے سمان تک ہی جان دیئے بولو بارکا تے جے میری تیری نگاہ اٹھے چاہا سمان تک جان دیئے تے جنہوں رب نے آکھا میں نے انہوں دیل دیا کھیاں دیتی دیا پھر انہوں نے دیا تیر شتہ کی جان دیا چلیئے پھر پیرے باہود در بار دیا آبیر ساہ فرما دینے دل دریا 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 دل دریا سمد در دریا 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 اوہ بچائی بے در بچائی جے در بچائی ورمج محاوانے وہ جادہ سبکے دلیں دیاں درے رب تنبو آگے میں تانے جم جم جیوے میرا مر شد باہا ہو جگ جگ جیوے میرا مر شد باہا ہو ہر دم جیوے میرا مر شد باہا ہو پھر دم دم جیوے میرا مر شد باہا ہو گیڑا دل دی رمز پچھاؤں اگر لکھی مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی نے اپنی کتاب جمال اللہ علیہ آبیت کہنے دیکھ اللہ دے والی صلی اللہ دے نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ لے انہ دیکھ مرید فوت ہو گیا افریقہ کاروبار کرنگیا فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تو آگے مرشد گل تے عرض کردنے حضورو فوت ہو گیا دعا کرو دی لاش واپس آجے اللہ دے والی نے اینج کر کے آخ باندھ کی تھی جڑا کسی اللہ والے کل کر دے نہیں نا گیا انہوں میری گل سمجھ نہیں ہونے پر جڑا نا مرشد والا انہوں فاتھ سمجھانی پتہ کیوں جیدو جائیے نا مرشد کلتے کو پریشانی سنائیے نا اللہ والے ایک باری اینج ضرور کر دے پتہ کیوں کر دے تو ہانو داس دے نا کسی انو دس سے آجے نا آج اڑا دل لے نا یہ رب نے اس جہان ویچ کھڑکی کھولی ہے مان اللہ ادھر بکھنا ہوئے نا ادھروں میں کھی دے مان اللہ دل اس جہان دے کھڑکی ہے اللہ والے ایس کھڑکی جو ادھر بکھ دے ہیں مان اللہ مان اللہ فرما دے لوگان دے دل جنگل نئے تے والی شیر ہوندائے فرما دے نے والی لوگان دے دلہ چے اینج پھردائے جویں جنگل چے شیر پھردائے مان اللہ احسرہ کر کے نو اللہ دے والی اکھ باندھ کی تھی تھوڑی دیر مراقبہ کر کے اکھ کھول کے فرما دے نے جو زندہ ہی آجے گا اچھے مہینے گدرے زندہ ہی آگیا گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے تھی ارز کی تھی اسا سونیا مر گیا تسا فرما زندہ ہی آجے گا یہ واقعی آگیا فرما جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سونا تے میں اکھ بند کر کے رب دی پوری جنتے چھ جھاتی ماری اے رب دی جنت چھ میں انہوں کے درے ملے آئی نہیں تے میں ہی آکھا جاؤ زندہ ہی آجے گا تے گھر والے کہتنے حضور اکھ بار ہی دو زکچے بھی جھاتی مار لیندے خورے اتھا ہی لاب جاندہ ہاں سکے فرما دنے ہو چلے ہوگئے ہو ولید آپ مرید ہوئے تو دو زکچے کی میں جایا ساکتا دل در یا سمدھ روڈوں گے کون دلان دیا جانے ہو مرشد باہو جڑا تے لدی رمضہ پچھو لے محان اللہ تو جڑے بیٹھے ہی محمد قدم آچون انہوں نے آکھا کی تھیتہ کام کر دیو بے گیو گرامی ایک قدم میں ایک چکر توانو میاں محمد بخشتے دربار دا نا لوگ والے محان اللہ چلو تسی نہیں بولے پھر کھڑے صحیح محان اللہ آج انہیں کو بچگی سبان اللہ میں نو دے دے میں نال لے جاؤں محان اللہ اے ہاتھیں چکو میں نو پتہ لگے میں جھوندے جاغ دے سرکار دے دیوانا چھو بیٹھا پتھر حرکت نہیں کر دا کیوں کیوں دے چروہ نہیں حرکت زندگی دی نشان نہیں ہے ہاتھ تسی بھی ہاتھیں لاؤں میں نو پتہ لگے میں زندہ اچھی بیٹھا ماشاء اللہ آر بے کری رحمت اللہ علیہ فرما دے میں جے رب دل دیا جے اے رب دل دیا اے خیاں دے اے 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 جان نو اے 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 موسیقی 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 لمبے لمبے سانس لہے صحابہ ویخ دیرے اگلے دن پھر اثر دن مات پڑھ کے اسے جگہ تے آکے کھلو کے مشرق والچہرہ سینے تو کپڑا ہٹا کے نبی پاک لمبے لمبے سانس لہے تیسرے دن پھر تیسرے دن تے نا ریا گیا تے حضرت عمر فاروق نے ارض کی تک کم نیوالیا ادھر کیے ادھر کیے حضور کون ہیں تے والی نے فرما انی لآجد نفس الرحمانی من قیبل الیمن فرمایدر مشرقے مشرق چے یمن دا شہرے تے یمن دا شہر چے محمد دا دیوانا اتھے آکے کھلوما تے منو رحمان دی خوشبو آنی تے جے سیال کوٹی تے گجراتی زبان چے ترجمہ کران تے میرے نبی فرما اتھے آکے کھلوما منو آشک والو ٹھڑیاں ٹھڑیاں ہواں ہو دیا صحابہ نو خیال آیا کملی والیا تیرے پچھے پتر تے سونیا ساں قربان کی تے مکہ چھڑ کے توڑے پیچھے مدینہ اسی آئے تن مان دن آسان وارے اوہ کھیڑا جیڑکہ دے آیا بھی نہیں تے سونے مدینہ بکے پیار کری جا رہے ہو ارز کی تھی یا رسول اللہ کہوں نے کہوں نے سونے کہوں نے کہوں نے خیال دے آیا ہوا زیو کی اے موسیقی 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 مدینے والے آو رہے نالے دور دے آرے نالے کندنے یا اللہ انہیں سا دے دے اکبری ترہی آرے بے خیان واؤر نالے رو دے نالے آخ دنے کملی دیوالے آر مینہ او بیس پی آیوں دائی دور دور کے پہرائیں جی چھلے بہنگے اون دی کھل دلی پاؤں جا پھٹ گیا بانا جو دور پہنگے جدو مدینے دیوارا نگری آیوں دے آشید دیاں چیخاؤں نکل گئی آؤں آکے دیواراں چھو مدینے نکے نکے بچے نو سینے لاؤں کے رو دینے دورے دورے نبی دے حجرے دے پاؤں آ رائے بڑے آتاب دے نالے دربازہ کھڑتا یاؤں امہ یا شا فرمادیاں کون ہے رو کے ارد کی تھی امہ جی کود ہواں تے دساں کون ہے ساری ہشتی یار پیچھے میں کاؤں آیا یاؤں امہ یا شا فرمادیاں بے کتھوں آیا یاؤں ارد کی تھی امہ جی یہ من جو نبی دہ ہوئے ایسا آیا یاؤں جدہ نبی کری انہوں بھیجیا جہ میں بیکھنے آیا یاؤں امہ یا شا فرمادیاں بے اونو والے آؤں کہ نبی کری انہوں بے گھر کوئی نہیں خجب ایسا دھڑا مار کرو بے ارد کی امہ جی اللہ ساری دنگی امہ جی کان کرداریاں جا ماں گیا اور میں اس کے آمہ جاؤں آج ہاؤں آگری کیوں نہیں قبول نہیں امہ یا شا فرمادیاں رو ناؤں میں سنے نبی تھی بے جاؤں آج ہاؤں یہ نا بے لائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ یوڈی کان کردی ہے آج ہاؤں کی تھی امہ جی نبی تھی نہیں ملے جرا پر دیکھے ہو جاؤں میں جان دیواریوں بے رائی بے اکھ جاؤں جتھے میرا مہی بس دو ہے امہ یا شا فرمادیاں میں پر دیکھے ہو گئی اندر کو نکھریاں والا والایایا او 되면 جام والی ڈی zum in ki from دین ٹھے یا نکیا نکیا چیزانہ چھوڑ دیں مالے روند آّう فرمادیاں روندہ روندہ باؤ ڈ 까لے آؤ دربادے چھے جاکنے مڑ کے بے کھے ااؤں ٹے لگا کم دیوارین یا stad کین دے پس کھے پی seriously مئی لانے آیاء سا ت corporations چلے آو میں کچھ نہیں مانگ داؤ ایک کو یار دے کر چلے آو جب سے آمدہ دیار آیا بہن اپنے آشکتی گلتی کریں ایسے میری ہی گلتی کر لیں اپنی امم آشا فرمادیاں رونتا ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزریتے حضور اندر آکے جب ایک فرمادیاں آشا کوئی آیا سی امم آشا روک کے فرمادیاں سونے تیرا کوئی ویس ہویا سی حضور فرمادیاں آشا کی میں دوسری کرتی ہوں سونیاں پیرانچ چھالے ہونٹتی کھلتاں پھٹے آلی باستے والا چھ دور ہو درویشتی سونیاں کی دور دور نہیں آیا سی میرے نبی روکے پرمایا واو یا ان والے آپ آپ ٹوڑ گیاں تک شبوہاں محمد دے بیڑے چھڑ گئے سرکار باہر آکے پر میں صحابہ دوڑوں کو میرا ویسے ڈھونڈ کے لیا ہو صحابہ کے بار پڑا دوڑے مگر حضرت خاجہ بیرسے کرنی مدینہ دی جو چھو نکل گئے جو چکوالے آجے شام نبی تو بیرسے گھر پہنچ گیا نبی نے ماں دروازہ کھلے دی آواز سنی تھی اممہ کیا دیو بھی عویس آگیا ہے دکھنا لے بولی ہے انہاں گیا اممہ کیا لگی وے نبی وے خانیا ہے روکے ماں دے قدم پھر کے کہن لگی اممہ لگ در رو دیا ہی مار جانا ہے اممہ کیا لگی وے خویا کیا عرض کی تھی اممہ نبی گھر نہیں ملے دے ماں کیا دیوے تھوڑی دے روڑی گلے نا سی عرض کی تھی اممہ اممہ نے قدم پھر کے سینے لالے آواز کہ ماں کیا لگی روڑنا دے دو ماں دے دا فرما پر دا ہی رہے چپ کر ماں دعا دے دیئے دے میں سمع دی خدمتی کری جو انہاں ماں دیا دو آوازہ سارا جگہ نبی دیاں گلہ کرے گا نبی دیریاں گلہ کرے سارا جگہ تیرا بجیریاں گلہ کرے گا سارا جگہ تیرا بجیریاں گلہ کرے گا سارا جگہ سردار یا کیسی کوئی کول رہ کے جادو کرے آنکھے ابو لاب نبی دا ہمسایہ سی ایک دیوار سی نبی دے تھے ابو لاب لکھتا پر وہ کہندہ سے یہ چھوٹا ہے یہ جادو گرے پاڑھتا ہے یہ جادو گرے آنکھے جو کوئی آ دورو پر جے لے جاندا او دو رہن دے ہی کک سردار سانیاں جدو اپنا ہی کک نہ رہ جاندا او دو کو جو باچھا جائے جدو کو جنا باچھا جائے جدو کو جنا باچھا جائے ایک نہ لگے جائے دس بنا دن دا دس نہ لگے سو بنا دن دا سو نہ لگے ہزار کے ہزار نہ تس ہزار کے دس نہ لگے جو لکھ بنا جاندا ہے او دو رہن دے ہی کک سردار سانیاں جدو اپنا ہی کک نہ رہے تو گرامی اکدر اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگے جدو آئلہ تمام ساتھی جنا نے مبشی صاحب اور اینا دی ساری اس گاؤنڈی چک منجودی ٹیم جنا نے اس خوبصورت مفل ملا دا ہی نقاد کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بیڑے آتے بنے رہے آتے بیڑے آتے بیڑے آتے بیڑے آتے عباد رکھے حاضریاں قبول فرمائے پھر قدیائیت ہے انشاءاللہ مفصل انشاءاللہ گفتگو کرنگے اللہ تعالیٰ تاری حاضری قبول فرمائے آمین و آخر و دوائیان الحمدللہ ایک شیر سلام دا پڑھ لو جو آجانِ رحمت پیلا خو سلام شمع بز میں عدائیت پیلا ہم یہاں پر پڑھے آکم دینے سونے ہم یہاں پر پڑھے آکم دینے سونے مصطفیٰ کی سماعت پیلا السلامِ اے خدا کے پیارے سون یہ سلامِ آجزا نہ ہو قبول سیدنا و مولانا محمد مصحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلیم الہی نبی پاک دا صدقہ ساکر آجزا نہ حاضری قبول فرمائے آجمان غلامان مصطفیٰ چک موجودے تماما مراکی جنانی اس محبت مبارکا ویچ دام درمی قبب سخنی سالیہ الہی تمام دے کاروبار مال جان سیدت عمر عمر رزق محجبر کتاتا فرمائے تمام دے روحان جسمانی مرضان تکلیفہ مصیبتہ پریشانی حدود فرمائے حار علت زلت بلا بات محفوظ فرمائے نبی پاک دے آلِ اتحار دا صدقہ مولا تمام بے اولادانوں نے ایک تسالی اولادتا فرمائے نبی پاک دے بچپن دے حضور دے بچے اندھا صدقہ نبی پاک دے غلامان دے الہی سارے دے میڑے سلامت فرمائے ساری اولادانوں نے ایک تسالی نبی حضید کی نصیب فرمائے پریشان حالا دے پریشانیاں دور فرمائے مکرودہ نکردے تو نجات اتا فرمائے الہی بیمارانوں سے اتکام علاج اللہ نفی اتا فرمائے تیرون نبی پاک دے سجدے اندھا واسطہ سارے پانچ گانا نماز باجمات دے تحرکتہ فرمائے حضور دے گنبت دے خزرہ دے بات اللہ دے ہر سال بار بار زیارت دے حاضری ملت حاج نصیب فرمائے تیرون تیرے معبوب دے کالی ظلک دے کالی کنران دا واسطہ سارے کالی گنامات دے اپنی رحمت دے چاندہ دے پردے پاک الہی سارے گنامات دے پردے پاک دے معافیہ نصیب فرمائے سنو نیکے دے استقامت نصیب فرمائے الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ اس بس دیوتے اپنے خاص رحمتہ نردن فرمائے جنہ دے سالے سواب لیمار فلدائی نکادنہ دے بخشش فرمائے موسیقی 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 موسیقی